اسلام علیکم بہت زیادہ سوست ہیں دیر سے چلتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست میجکل پاوڈر شیئر کروں گی جو آپ بچوں کو دیں گے تو بچے دینوں میں ہی صحت مند اور توانہ ہو جائیں گے اس کے علاوہ یہ بچوں کی ہڈیوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے بچوں کی ہڈیاں اس سے مضبوط ہوں گی کیلشن کی کمی پوری ہوگی تو بچے جلدی بیٹھنا اور چلنا بھی سٹارٹ کر دیں گے تو یہ ریمیڈی بہت یوسفل ہونے والی ہے اس کے علاوہ میں نے ایک اور ریمیڈی پہلے بنائی ہے بچوں کی ہیل سے ریلیٹڈ تو مجھے اس سے بہت زیادہ کوئیسٹنز آ رہے تھے کہ بچوں کو یہ ہم ڈرائی ملک میں یعنی کہ ڈبے والے دودھ میں ڈال کے دے سکتے ہیں تو ان کوئیسٹنز کا بھی میں آنسر اسی ریمیڈی میں دوں گی جو میں ریمیڈی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو یہ ریمیڈی جو ہے یہ آپ بچوں کو فارمولا میلک اگر آپ دے رہے ہیں تو اس دودھ میں بھی آپ ڈال کے بچوں کو دے سکتے ہیں آپ کاؤ میلک کلہ دودھ بچوں کو دے رہے ہیں تو اس میں بھی آپ بچوں کو ڈال کے دے سکتے ہیں تو آئی ریشٹرارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا سابودانا سابودانا بہت ہی زبردوس ہوتا ہے انسانی صحت کے لئے سابودانا میں پروٹین کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے جو کہ پٹھوں کی افضائش کیلئے بہت ہی فائدہ مند ہے اور پٹھوں کو مضبوط بناتے ہیں اس کے کچھ فائدے اور بھی میں آپ کو بتاؤں گی ویڈیو میں ہی اس سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے سابودانا لے لینا ہے جتنا ہمیں چاہیے ہوگا ہم اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کپ سابودانا لیا ہے اس کو میں تھوڑا سا رمال کے رکھ کے ساف کریں تاکہ کوئی ڈسٹ وغیرہ جو ہے تو وہ ریموو ہو جائے ہم نے واش نہیں کرنا ساف کر لینا ہے ساف کرنے کے بعد ہم نے اس کا پاودر بنا لینا ہے میں نے یہاں گرائنڈر میں پاودر بنا لیا ہے پاودر بنانے کے بعد آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تین سے چار ماہ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اسے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ائر ٹائرٹ کسی جار میں آپ رکھتے ہیں شیشے کے جار میں آپ رکھ سکتے ہیں جس میں پانی وغیرہ نمی نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ خراب نہیں ہوتا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے بچوں کو یہ دینا کس طرح سے ہے ایک سال کا اگر آپ کا بچہ ہے یا اس سے بڑا ہے تو آپ نے ایک گلاس وارٹر آپ نے ایک پین میں ڈال دینا ہے اور ایک چمچ یہاں پہ میں اس پاودر کا ڈال رہی ہوں میری بیٹی عریش جو ہے ایک سال سے بڑی ہے تو اس کے لئے میں یہاں پہ تیار کر رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گلاس میں نے وارٹر ڈالا ہے اور اس میں آپ نے ایک چمچ ساگو دانا پاودر ڈال کے اس کو بوائل کر لینا ہے دو سے تین منٹ لگتے ہیں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا آپ ڈیلی اس کو فریش بنائیں اور یوز کریں اس کو میں نے بنا لیا ہے تھنڈا کر لیا ہے تھنڈا کرنے کے بعد اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے بچوں کو دینا کس طرح ہاں سے ہے آپ نے جب بچوں کو دودھ دینا ہے فارمولا ملک دے رہے ہیں یا آپ کلا دودھ بچوں کو دے رہے ہیں تو آپ نے ایک آنس بچے کو یہ جو وارٹر ہے آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے یعنی کہ ساگو دانا کا جو وارٹر ہے وہ آپ نے ایک آنس ڈالنا ہے فیڈر میں اور باقی جیسے آپ فارمولا ملک بنا رہے ہیں یا دوسرا کلا دودھ آپ ڈالتے ہیں شوگر وغیرہ جس طرح آپ ڈالتے ہیں آپ نے ویسے کی ویسے ڈالنا ہے اور یہ میں آپ کو ڈال کے بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ آپ نے یہ ساگو دانا وارٹر اتنا ایڈ کرنا ہے یہ آپ نے اس طرح سے بچوں کو جس دن میں جس ٹائم بھی آپ بچوں کو ملک دے رہے ہیں بنا کے تو آپ نے اس طرح سے دے دینا ہے ٹھیک ہے کلیئر ہو گئی یہ بات کہ آپ نے فارمولا ملک جو ہے ڈبے والا دودھ ہے اس میں بھی آپ اس کو ڈال کے دے سکتے ہیں آپ کے بچوں کے لیے ہیلتھ کے لیے ہڈیوں کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے تو آپ لازمی لازمی یہ بچوں کو دیں اپنے بچوں کی صحت کے لیے بچوں کی ہڈیوں کے لیے اس کے علاوہ سابودانہ میں ویٹامین کے کیلشیم آئیرن بہت زیادہ پایا جاتا ہے تو یہ بچوں کی ہڈیوں کے لیے صحت کے لیے اور بچوں کی ہڈیوں کو لچک دار بنانے کے لیے بہت ہی فائدہ ہاتھ ہے یہ پاورڈ آپ نے بنا کے رکھ لینا ہے اور وارٹر آپ نے ڈیلی کے ڈیلی فریش بنانا ہے اور بچوں کو بنا کے سارا دن کے لیے آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں ایک گلاس وارٹر جو ہے آپ کے پورے دن کا کافی رہ جائے گا اس کے علاوہ یہ جو پاورڈر ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ کے بچے بڑے ہیں بچے سابودانہ کی کیلش نہیں کھاتے بچے شوق سے کیلش نہیں کھاتے عریش بھی شوق سے کیلش نہیں کھاتی تو ان کے لیے آپ نے کرنا کہ آپ گھر میں کوئی جوس بچوں کے لیے بنانا شیک ملک شیک ایپل شیک یا کوئی بھی جوس وغیرہ آپ بچوں کو لیے بنا رہے ہیں تو آپ نے اس میں ایک چمچ اس کا ایڈ کرنا ہے اور دس ماہ سے یا اسے چھوٹا بچہ تو آپ نے ہاف چمچ اس میں ایڈ کر دینا اور بچوں کو دے دینا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی پیوری وغیرہ بنا رہے ہیں کوئی پوڈنگ بنا رہے ہیں یہ نمکین چیز کچھ بھی کیر حلوہ کچھ بھی آپ بنا رہے ہیں تو آپ بچوں کو اس میں یہ ڈال کے دے دیں تو آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ سابودانہ بہت جلدی حضم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ گروت میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے بچوں کا قدر میں اضافہ ہوتا ہے اس کے استعمال کرنے سے اس کے علاوہ جن بچوں کی نشنمہ ہو رہی ہوتے ہیں جو بڑھ رہی ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند ہے کیونکہ اسے کیلشم کی کمی آئیرن کی کمی پوری ہوتی ہے ویٹامین کے ہے اس میں وافر مقدار میں تو آپ یہ لازمی لازمی ٹیلی روٹین میں آپ یہ اپنے شامل کریں بچوں کو لازمی دیں بچوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے بچوں کی ہیلتھ اور ہیلتھ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے تو یہ آپ بچوں کو دیں بچوں کی ہڈیاں مضبوطوں کی بچوں کا قدر میں اضافہ ہوگا اور ایک اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اسے بچوں کا رنگ بھی ساف ہوتا ہے جن بچوں کا کلر ڈل ہو گیا تو وہ بھی اسے بہت زیادہ فیئر ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ تیجے آج کی ویڈیو تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے کافی فائدہ حاصل ہوگا تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو میری اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کومنٹ اور شیئر لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ